اسلام علیکم قرآن ترجمہ سورہ نوح آیات ایک تا اٹھائیس سورہ الجن آیات ایک تا اٹھائیس عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یقینا ہم ہی نے بھیجا تھا رسول بنا کر نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آ جائے ان پر درد نا کذاب کہا انہوں نے اے میری قوم یقینا میں ہوں تمہارے لیے صاف صاف متنبہ کرنے والا یہ کہ عبادت کرو تم اللہ کی اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو معاف فرما دے گا وہ تمہارے کچھ گناہ اور محلت دے گا تمہیں ایک وقت مقرر تک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو ٹالہ نہیں جا سکتا کاش تم جانتے نوح نے عرض کیا اے میرے رب میں بلاتا رہا اپنی قوم کو شب و روز لیکن نہ اضافہ کیا ان میں میری دعوت نے مگر فرار کا اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی انہیں دعوت دی اس غرض سے کہ معاف کر دے تو انہیں تو ٹھونس لیتے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں اور دھانک لیتے چہرے اپنے پپروں سے اور اٹ جاتے اپنی زد پر اور بہت زیادہ تکبر کرتے اس کے باوجود میں دعوت دیتا رہا انہیں ہنکے پکارے پھر میں نے تبلیغ کی ان میں علانیاں اور سمجھایا انہیں چکے چکے بھی سو میں نے کہا معافی مانگو اپنے رب سے یقینا ہے وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موصلہ دار بارش اور نوازے گا تمہیں مال و اولاد سے اور پیدا کرے گا تمہارے لئے باغ اور جاری کر دے گا تمہارے لئے نہریں کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ نہیں امید رکھتے تم اللہ سے بڑائی کی حالانکہ اسی نے پیدا کیا ہے تم کو ترہ ترہ کی حالتوں میں سے گزار کر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے پیدا فرمائے ہیں اللہ نے سات آسمان تہ بتہ اور بنایا ہے چاند کو ان میں روشنی کے لئے اور بنایا ہے سورج کو ایک جلتا چراغ اور اللہ ہی نے اگایا ہے تم کو زمین سے عجیب طریقہ سے پھر وہی واپس لے جائے گا تمہیں اسی زمین میں اور تمہیں نکال کھڑا کرے گا یہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لئے زمین کو ہموار تاکہ چلو تم اس کے اندر کھلے راستوں میں کہا نوح نے اے میرے رب یقینا انہوں نے میری نافرمانی کی اور پیروی کی ان کی جنہوں نے نہ اضافہ کیا ان کے مال و اولاد میں مگر خسارے کا اور چلے وہ بڑی بڑی چالیں اور کہا انہوں نے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا تم ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یحوس اور یعوک اور نصر کو بھی اور اس طرح گمراہ کر دیا انہوں نے بہت سو کو اور نہ اضافہ کرتو بھی ان ظالموں کے لئے مگر گمراہی میں اور اپنی ہی خطاؤں کی بنا پر وہ غرب کیے گئے اور داخل کیے گئے جہنم میں کہ نہ پایا انہوں نے اپنے لئے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار اور کہا نوح نے اے میرے رب نہ باقی چھوڑ زمین پر ان کافروں میں سے کوئی بسنے والا یقیناً تو نے اگر انہیں چھوڑ دیا تو گمراہ کریں گے یہ تیرے بندوں کو اور نہیں پیدا ہوں گے ان کی نسل سے مگر بدکار اور سخت کافر اے میرے رب معاف فرما دے مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو داخل ہو میرے گھر میں مومن کی حصیت سے اور سب مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بھی اور نہ اضافہ کر ظالموں کے لئے مگر ہلاکت میں سورہ الجن آیات ایک تا اٹھائیس عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے کہو وہی بھیجی گئی ہے میری طرف کہ غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے سو کہا انہوں نے بلا شبہ ہم نے سنا ہے ایک قرآن بڑا عجیب جو رہنمائی کرتا ہے راہ راست کی طرف اس لئے ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر اور ہرگز ناشریک بنائیں گے ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو اور یہ کہ بہت عالی اور عرفہ ہے شان ہمارے رب کی نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی اور نہ بیٹا اور یہ کہ کہتے رہے ہیں ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلافے حق باتیں اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں بول سکتے انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ اور یہ کہ تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے جو پناہ مانگا کرتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے اس طرح بڑھا دیا انہوں نے جنوں کا غرور اور یہ کہ وہ بھی یہی گمان رکھتے تھے جیسا کہ تمہارا گمان ہے کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی کو اور ہم نے ٹٹولا آسمان کو تو پایا ہم نے اسے کہ وہ پٹا پڑا ہے مضبوط بہرے داروں سے اور شولوں سے اور یہ کہ ہم بیٹا کرتے تھے آسمان میں سنگن لینے کی جگہوں پر لیکن جو شخص سننے کی کوشش کرتا ہے اب تو پاتا ہے وہ اپنے لیے ایک شہاب ساکب اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ برائی کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو زمین میں ہیں یا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے ربنے راہ راست دکھانے کا اور یہ کہ ہیں ہم میں سے کچھ نیک اور کچھ ہم میں سے ہیں اور طرح کے اور گویا ہیں ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہرگز نہیں آجز کر سکتے اللہ کو زمین میں اور نہیں ہرا سکتے ہیں اس کو بھاگ کر اور یہ کہ جب سنی ہم نے ہدایت ایمان لے آئے ہم اس پر سو جو شخص بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر تو اسے ڈر نہ ہوگا کسی قسم کی حق تلفی کا اور نازلم کا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ ہم میں سے ہیں حق سے منحرف سو جو فرما بردار ہوئے انہوں نے دھونڈ لی نجات کی راہ اور جو منحرف ہوئے حق سے تو بن گئے وہ جہنم کا اندھن اور کہ اگر لوگ قائم رہیں سیدھے راستے پر تو ضرور سہراب کرتے ہم انہیں دھیروں پانی سے تاکہ آزمائے ہم انہیں اس طرح اور جو مو موڑے گا اپنے رب کی یاد سے مبتلا کر دے گا وہ اسے سخت عذاب میں اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں لہذا نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے تو تیار ہو گئے یہ اس پر ٹوٹ پڑھنے کے لیے ان سے کہیے کہ میں تو بس پکارتا ہوں اپنے رب کو اور نہیں شریک بناتا میں اس کے ساتھ کسی کو ان سے کہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ نہیں اختیار رکھتا میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا ان سے کہیے ہرگز نہیں بچا سکتا مجھے اللہ سے کوئی اور ہرگز نہیں پاتا میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ سوائے اس کے کہ پہنچاؤں بات اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات اور جو شخص بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یقیناً ہے اس کے لیے جہنم کی آگ رہیں گے ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں تک کہ جب دیکھ لیں گے وہ چیز جس سے انہیں درائی جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بہت زیادہ کمزور ہے مددگاروں کے لحاظ سے اور کس کا جتھا کم ہے تعداد میں ان سے کہیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آیا قریب ہے وہ چیز جس سے درائی جا رہا ہے تم کو یا مقرر کر رکھی ہے اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدد وہ عالم الغیب ہے پس نہیں مطلع فرماتا وہ اپنے غیب پر کسی کو سوائے اس رسول کے جسے پسند کر لیا ہو اس نے جو صورتحال یہ ہے کہ لگا دیتا ہے وہ اس کے آگے اور پیچھے نگے بان تاکہ وہ جان لے کہ در حقیقت انہوں نے پہنچا دیئے ہیں پیغاماتا اپنے رب کے اور وہ پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کے ماحول کا اور شمار کر رکھا ہے اس نے ایک ایک چیز کو گن کر